بریک سے جانے سے پہلے کچھ لمحے پہلے ہلالی صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ ریسی پروکل بیسیس کی اوپر رہنا چاہی ہے دو سٹیٹس کی ریاکشن اور انہوں نے بتایا کہ اٹلی میں جب یہ ایمبیسیڈر بن گئے رہے تو ان کو جب ویزا نہیں دیا گیا انہوں نے بھی اسی طرح کیا انہوں نے اپنے والد صاحب کی بھی مثال دی تو یہ تو پاکستان میں بھی ہو رہا ہے موجودہ حکومت اس وقت اسلام آباد میں قائم اور دائم ہے بیکوز آف امریکہ یہ ایگریمنٹ جو بنا مشرف کے ساتھ جو ڈیل ہوئی جس کے اوپر پیپلز پارٹی کے قائدین کو اور پھر نواز شریف صاحب کو پاکستان میں واپس آنے کی اجازت دی جس کی قیمت بوشرف صاحب کو یہ دینی پڑی کہ وہ اب بھار ہیں یہ ادھر ہیں تو امریکن ڈیل سے ہوا امریکن امریکن بروکر ڈیل تھی یہ تو زفا صاحب ریسی پروکیشن تو ہو رہی ہے امریکہ نے ان کو نافذ کیا تو دیار شوئنگ لویلٹی یہ دانت کیسے دکھا سکتے ان کو میں آپ کو بتاتا ہوں کیا ڈیل ہوا تھا معاف کر یہ یہ زرداری صاحب سے ڈیل نہیں ہوا تھا یہ بے نظیر سے ڈیل ہوا تھا اور بے نظیر کا مقصد صرف یہ تھا کہ کسی طریقے سے مجھے اس ملک میں آنے دیں اور مجھے جیل میں نہ جانا ہو نہیں کہ وہ جیل سے ڈرتی تھی اس لیے کہ اگر میں جیل میں جاؤں گی تو میں پھر پبلکلی بول نہیں سکتی بات نہیں کر سکتی تو ابھی جو رییکشن ہے موجودہ حکومت کے آپ کے خواہد میں اگر بے نظیر ہمارے ساتھ ہوتی تو مختلف طریقے سے چل رہا ہوتا ملک بہت مختلف طریقے سے وہ امریکہ کے آہ آہ زیرے سائے نہیں ہوتے آپ نہیں دیکھیں امریکہ کے ساتھ ایک ریلیشنشپ ضرور ہوتا مگر وہ اس اس ضروری نہیں ہے سمجھنا امریکہ کی بات کرتے ہیں بیٹھ کے آپ دیکھیں کہ نائنٹین فورٹی ایٹ سے لے کے ٹو تھاؤزنڈ الیون تک جتنی بھی گورنمنٹس آئی ہیں سکسیسک گورنمنٹس امریکہ ہیڈ ای میجر رول ٹو پلے انٹ مشرف کے دس سال دیکھ لیں اس سے پہلے زیاو لگ کے دیکھ لیں ایوب خان کے فائیوئر پلین جو ہوتے تھے ایوب خان کو دیکھ رہی ہے مطلب کہنے کہ یہ ہے کہ ہم ملب امریکہ سے جان کیسے چھڑا سکتے ہیں جو راشن کارڈ ہوتا تھا جو چینی اور ویٹ اور یہ سب امریکہ کا وہ ہینڈ شیخ ہوتا تھا ہم جب سکول میں پڑھتے تھے تو ان کی ایڈ آتی تھی سار یہ دودھ آتا تھا خوشک دودھ آتا تھا اس کے بعد بٹر آئیل آتا تھا مگر یہ کیوں آتا تھا یہ اس لیے آتا تھا نا کہ آپ اپنے آپ کو مینیج نہیں کر سکتے تھے آپ جو ہیں وہ آپ اپنے انکم میں رہے نہیں سکتے دوسرا ایک ایک چیز نیا ملک تھا اس کے پاس کوئی انسٹیٹیوشنز نہیں تھے انفرسٹرکچر نہیں تھا ابھی وہ اپنے قدم جمع رہا تھا سب کچھ انڈیا میں رہ گیا تھا تو وہاں تک تو آپ انڈرسٹین کر سکتے لیکن کیا وہی تفاہ نے بکمیجی آپ چلا کے رکھیں لیکن یہ میں آپ تیرے سٹھ سال کے بعد بھی آپ یو سٹارٹ بیہلنگ لائک ان انفرنٹ یہ میں یہ آپ کو میں بتا دوں کہ پچھلا جو دور تھا ڈیٹ واز مچ بیٹر ان سپائٹ آف ڈی امریکہ نے مچ بیٹر دن ڈی پریزن جتنی بھی حکومتیں گزری ہیں پچھلی شروع کے ففٹی تری ففٹی فائف سکسٹی تک اس قدر گند نہیں تھا جتنا آج کل اس ملک میں گند پھیلا ہوا ہے جہاں تک اس گورنمنٹ کا آپ نے بات کی ہے انہوں نے بڑا تھانکس کیا ہے امریکن انبیسٹر کا ویکل لیکس بغیرہ میں لیکن ایک بات کا آپ کو اس گورنمنٹ کو ابھی کریڈٹ دینا پڑے گا موجودت حالات میں کہ گورنمنٹ نے پولیٹیکل ایمینٹی نہیں بری بات نہیں ہے میں نے کسی نیگٹیوز سے نہیں کہا انہوں نے اگر وہ نے ان کو ہیلپ کیا تھا تو تھینکیو ریمن ڈیویس کیس میں پولیٹیکل ایمینٹی کو نہیں مانا ورنہ ڈیپلومیٹک ایمینٹی کو نہیں مانا ورنہ میں بتاؤں دیکھیں ورنہ ہمارے ایک سکر ماننا نہ ماننا ان کے بس کی بات نہیں ہے سوال یہ کہ امریکنز آلسو نیو کس کے بعد ڈیپلومیٹک ایمینٹی اگر آپ کے پاس ڈیپلومیٹک پاسپورٹ اگر آپ کے پاس ہے تو ڈیپلومیٹک ایمینٹی بھی ڈگریز ہوتی ہیں ان کے سر یہ سب ٹھیک ہے ڈیپلومیٹک ایمینٹی جو ہے وہ آپ ساری یہ کاغذ بنانے میں دیر کتنی لگتی ہے نئے پاسپورٹ بنانے میں کتنی دیر لگتی ہے یہ گھنٹے کا کام ہے سارا لیکن یہ ہے کہ آپ دیکھیں بھی گھنٹے کا کام ہے بلکل کچھ بھی نہیں ہے دیکھیں صاحب بات سنیے ریمن ڈیویس کے پاس جب ریمن ڈیویس آیا اس ملک میں اس کے پاس ایک کاغذ ہونا تھا یہ ہونا تھا کہ نہیں ہے بلکل اگر یہ تھا اس کے پاس تو اس کے پاس بلینکٹ ایمینٹی ہے اگر یہ نہیں تھا تو آپ نے بالکل صحیح کہا تو فل ایمینٹی نہیں ہے وہ کدھر ہے وہ خط آج تک کسی نے آپ کو وہ خط دکھایا کدھر ہے وہ خط سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ کا خط جو ہمارے ایمبیسی کے پاس گیا تھا جو فورن آفس میں بھی کافی ہونا چاہیے وہ کدھر ہے وہ ہے ہی نہیں نا کیسے نہیں بھئی ایک آدمی آپ کے ملک کو آ رہا ہے with diplomatic community اور آپ کہہ رہے ہیں آپ کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے what do you think what is the story behind it is this امریکن کہتے ہیں کہ اس کے پاس فل ایمینٹی تھا ہم کہتے ہیں تو اگر تھا تو کیوں آپ نے کہا کہ he is a member of the consulate کیوں آپ نے پچیس جینوری کو جب آپ نے list دیا جیسا کرنیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ کتا دیر لگتا ہے امریکہ لیٹر بنا کے ان کو دے 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 تھا کو بیکڈیٹ پہ رکھا is it possible or not یہ تو صرف پاکستانی solution ہے نا جی یہ آپ کا ہی دماغ اس طرف جا سکتا ہے امریکہ can veto a resolution and then on on the same floor it has the right to veto you don't have a right to back and on the same floor on the same floor they say that this doesn't necessarily we don't care what they say what they do is important they have a right to veto you may not agree they don't and secondly یہ غلط بات ہے کہنا کہ libya کا اور iraq کا ایک equation کرنا ہے iraq میں ان کے پاس resolution نہیں تھا that war was illegal اس میں resolution یو ان کا ہے this is legal afghanistan بھی legal ہے no 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 fly zone کا resolution نہیں یہ resolution کہ ان کا combat کا resolution نہیں full other necessary measures میں نے پڑھا ہے no ground troops میں نے پڑھا ہے اس کو no ground troops to be committed in libya other necessary measures to prevent civilism سب چیز ہے ان کے پاس وہ other necessary measures میں quote کر رہا ہوں اس میں ان کے پاس کھلی چھٹی ہے دیکھئے اور اور روس نے veto نہیں کیا support نہیں کیا abstain کیا جو اب کہہ رہے ہیں اب روس کہہ رہا ہے کہ یار شاید ہم veto ہی کر دیتے بہتر ہوتا ایسا تو لگتا ہے کہ یہ بہت ہو گیا دیکھئے بات let's be factual facts جو ہیں i say to you یہ شاہ محبود خریشی صاحب جو اتنا بڑا تقریر آ کے کہہ دیئے ہاں میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ میرے سامنے experts بیٹے تھے foreign office کے ISI کے اور ministry of interior کے انہوں نے سب کہا کہ اس کو immunity نہیں ہے اس کی ضرورت کیا تھی کوئی ضرورت نہیں اگر آپ کہتے ہیں what would you do اگر میں ہوتا میں کہتا ہے where is that letter وہ لیا جلدی سے ان کا original خط اس خط میں کیا لکھا ہوا ہے بس لیکن there is a set procedure وہ خط میں تھا ہی نہیں نہیں this is the procedure میں آپ کو کہتا ہوں یہاں صحیح ہے کہ اگر آپ مجھے بھیجنے چاہتے ہیں کسی ملک میں تو آپ ایک official خط لکھتے ہیں اس کی embassy کو کہتے ہیں کہ یہ اس post پہ جا رہا ہے that is true you know this the use of the fact is وہ خط ہی نہیں مل رہا ہے کیوں یہی تو دال میں کچھ کالا ہے اب آپ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ مان گئے کہ اس کے پاس diplomatic immunity نہیں تھا بالکل نہیں مانے انہوں نے بلکہ وہ نے وہ تو سعودی عربیہ کے تو پیسے دلوا کے وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے ہمیں کیوں یہ ہم نے پیسے نہیں دیئے اور ہم نے کچھ چیز نہیں مانا نہ ہم نے کچھ ان کے ساتھ ڈیل کیا حالانکہ بڑی بڑی بہت بڑی ڈیل ہوئی ہوگی کہ ایک کو ہم نے پکڑ لیا ہے اور کو اگر پکڑیں گے تم لوگوں کے ساتھ یہی ہوگا آپ کو یاد ہوگا آپ بھی اسی پروگرام میں تھے میں بھی ادھر تھا ریمن ڈیویس کا جو انیشل پروگرام ہوا تھا میں نے آپ میں نے پروگرام میں یہ بات کی تھی میں نے کہا تھا it is a matter of days he will be relieved یہی میں نے کہا تھا انہوں نے agree کیا تھا میں نے کہا کہ یہ تھوڑا negotiation چل رہی ہے the moment they are finalized he will be out شرف جو گورنمنٹ سے غلطی ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے ہمارے پروز میں چار سار پانچ سار کا بچہ سمیسی باتیں کر رہا تھا وہ امریکہ کی اس کی بات کر رہا تھا سنتے ہیں بچے تھائے آسٹے ملے کے اس کو چھوڑ دیں گے وہ لیکن ان کا دماغ خراب ہے اس کو نہیں چھوڑ دیں گے مار مار ان کو سیدھا کر دیں گے کسی نہیں چھوڑ دیں گے four year old boy could predict that so میں بیٹھ کے نہیں وہ تو آپ بالکل صحیح ہے ہمارے پاس کیا دوسرا option کیا تھا ویسے especially if you're so dependent they were especially if you're so dependent they were just deciding the modalities دیکھیں dependence dependence کی بھی resolve this issue میں اس کو بھی justify کر سکتا ہوں جو انہوں نے action لیا کس نے government نے ٹھیک ہے نا جی بات اصل یہ ہے کہ یہ religious party شور کر رہے تھے کہ ان کو جانا نہیں چاہیے انہوں نے لا کے اپنا ہی قانون ان کے سامنے رکھ دیا شریعہ کا اور کہا کہ اس کے تحت ہم نے اس کو رہا کیا ہے اب وہ چپ ہو گئے ہیں میں بات کر رہا ہوں American mindset کا please understand جو ہمارے topic ہے یہ mindset کو جس دوسرے ملک پہ استعمال بے شک کریں وہ ہمارا concern نہیں ہے مگر جب پاکستان میں آ کے وہ mindset ہمارے لوگوں کے اوپر death اور destruction لاتا ہے پھر ہمارا فرض بنتا ہے ان کو کہنے this far and no further what would you suggest what should the government do now لیکن سر government کے پاس option تو ہے option یہ ہے کہ وہ ان سے یہ کہے enough is enough کیونکہ ابھی جتنا بھی پاکستان کے اٹھارا کرو جب آپ یہ کہیں کسی کو enough is enough تو آپ کے مٹھی میں کچھ ہونا بھی تو چاہیے کہنے کی enough is enough نہیں نہیں پتا چلا کہ وہ ایک سورہ فٹ کی آدمی قدابر کھڑا رہا ہے لیکن ہمارا اور نیچے اب بیٹھ کے اس کو ایسے کر کے کہنے کہ enough is enough نہیں وہ اس لیے government کہہ سکتی ہے اس لیے کہ اب عوام جو ہے اٹھارا کروڑ عوام جو ہے ان کے جو فیلنگز ہیں میں گورنمنٹ کی بات کروڑا نہیں میری بات سنیں آپ جس دن عوام کھڑی ہو گئی یہ elected دیکھیں جس دن عوام آپ کس دن ہوگا وہ یہاں پہ اس وقت یہاں پہ اس وقت دیکھیں یہاں پہ اس وقت یوسف dictatorship نہیں ہے they are elected representative people of پاکستان یہ بقیدہ ووٹ سے آیا وہ الادہ بات ہے کہ وہ بوگس ووٹنگ کا پچاس فیصد میری بات سنیں آج election ہوا ہے tank میں اور people's party کا candidate جیت گیا ہے تو government in power never loses in most of سنیں تو اب وہاں تو وہاں کے علاقوں کے تو آپ کو معلوم ہے ان کی تو sympathies بہت with local crowd اور ان کے ساتھ ہے americans کے تو وہ بہت خراب ہے لیکن وہاں بھی people's party جیتی ہے تو یہ تو مجھے آپ پولیس دے دیں آپ مجھے پولیس دے دیں میں آپ کو گھر میں election ہرا دوں گا آپ گھر کے لوگ آپ کے خلاف vote کریں گے آپ مجھے bogus list دے دیں آپ دی limit کریں دیکھیں پانچ milion پتھانز ہیں ادھر ہے کہ نہیں آپ تو بڑے خطرناک آدمی ہیں میرا ایجنڈر نہیں ہے پانچ ملion پتھانز ہیں اس ملک میں کتنے سیٹس ہیں ان کے provincial assembly دیکھیں یہ جو بھی نہیں کون این پی دو فائیو ملion is represented one third of the population of کراچی is represented by two seats ایک میں آپ کو بتاؤ یہ پھر آپ چلیں امریکا جیری مینڈر جیری مینڈر گورنر تھا اور اس کے جب election ہو رہے تھے وہ دیکھا تھا کہ میں یہ election ہار جاؤں گا تو اس کو ایسے چینج کر دیا کہ اس کے سپورٹرز جیدر تھے اس کو پھنی ملا لیا تو وہ جی دیا اس کو کہتے ہیں جیری مینڈرنگ اب وہ آگیا تو یہ جو دو سیٹ انکر اگر اس کی آپ جیری مینڈرنگ کر دیں جن کی سویٹ پانچ ہو جائیں گی نہیں اگر آپ فیلی کریں نا پاکستان ہم لوگ ایک واحد قوم ہے جو ہر وقت تیڑا طریقہ اگر ادھر آپ کو کجلی ہو تو ہم ایسے کھو جائیں گے ایسے نہیں کھو جائیں شوز کہ آپ کتے سپل ہیں کتے سے بھی آپ گھوما کے پون جاتے تو پھر بڑی ڈیفکل پوزیشن میں آ چکی ہے اور they have to respect and honor the sentiment to the people of پاکستان نہیں جی دیکھیں ماضی تو کبھی لوٹ کے نہیں آتا نا we should talk about we should talk about the present day لیکن ابھی دیکھیں نا یہ جو دتا خیل کا incident ہوا ہے جس میں 45 وہ ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں tribal area کے انہوں نے بھی کہ ہم امریکہ میں جا کر revenge لیں گے اچھا یہ clear signals ہیں اور کیا چاہیے آپ ادھر سے دیکھیں آرمی چیف اور کیا چاہیے to act آرمی چیف نے بھی نہیں سار statement دے دیا statement نہیں سار تیکھ دیکھیں کہ what is the statement جو ڈرون attack جو ہیں یہ آپ نے intolerable ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ it will not be tolerated again نہیں 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 آپ یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ you are not that powerful to take on the America تو پھر کہتے کہ why do you say چیز تو میں نے آپ کو کہ لیکن سولہ فٹ آدمی کو لیکن نہیں وہ صحیح ہے لیکن اب بات یہ ہے نا کہ جب آپ 16 کروڑ عمام آپ کے ساتھ ایک issue پہ آگئے ہیں چلیں کرنل صاحب آپ کی بات اچھی لگ رہی ہے لیکن چا کریں وقت ختم ہو رہا ہے the اور ہمارے میسیڈر صاحب زفر حلالی صاحب سے اس گفتو کو دوبارہ انشاءاللہ بہت جلد لے کے آئیں گے آپ کے ساتھ جب تک کے اجازت دیجئے اللہ حافظ